اچھا اس کے بھی تین لیول ہیں عجیب ہیں اس نے اتفاق ہے کیونکہ معاشرے میں آپ کو تین قسم کے لوگ ملیں گے ایک بڑی ہی کم تعداد میں ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مائنیوٹ مائنورٹی انٹیلیکچولز جو عقل سے سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں جذبات کی روح میں نہیں بہتے انٹیلیکچولز ظاہر بات ہے انٹیلیکچولز جو ہے وہ وعث اور نصیحت اس سے اثر نہیں لیتا اس سے دلیل چاہیے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے مشرقین سے یا مخالفین سے یا کافروں سے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم ستی ہو تو لاؤ برحان اپنی دلیل لاؤ تو آخر دنوں انسانی کو بھی تو حق ہے نا کہ وہ آپ سے دلیل مانگے آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانوں رسول کو مانوں قرآن کو مانوں آخرت کو مانوں بھئی دلیل کیا ہے لہذا ہائیس لیول کی تبلیغ اور دعوت جو ہے وہ انٹیلیکچولز کے لیے ہوگی لیکن وہ خود بڑی محکم دلائل کے اوپر قائم ہوگی قرآن مجید میں سورہ نحل کے آخر میں ایک آیت آئی ہے قدر اللہ سبیل ربکا بالحکمت والمعزت الحسنت وجادلہم باللتی احسن بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف نمبر ایک حکمت کے ساتھ نمبر دو اچھے وعظ کے ذریعے سے اور نمبر تین مجادلہ ہو تو وہ بھی بڑے حسین انداز میں یہ تین لیولز جو میں نے آپ کو گنوا ہے یہ اس آیت سے ان کا استمبات ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہے جو حکمت سے بات سمجھے گا صرف وعظ سے نہیں جذبات سے نہیں آپ کو بات اپنی ثابت کرنی پڑے گی دلیل دیلی پڑے گی بات منوانی ہے تو بات لائیے ہاتھو برہانہ کن فلسفیانہ سطح پر حکمت کی سطح پر جو مختلف فلسفے انہیں رد کرنا ہوگا ان کی تردید کرنی ہوگی دلیل کے ساتھ جیسے ایک زمانے میں جب یورپ کا فلسفہ اور خاص طور پر یونانی فلسفے کا حملہ ہوا عالم اسلام پر تو امام غزالی کھڑے ہوئے تحافت الفلسفہ ایک کتاب نہیں کی عظیم ان تمام فلسفوں کی نفی کر دی گئی دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ فلسفے کی دلیل فلسفے سے ہوگی فلسفے کی دلیل وعظ سے نہیں ہو سکتی جیسے کہ کہاوت ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے عربی میں بھی ہے یہ ان الحدیدہ بالحدیدہ یفلہو لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے لہذا فلسفے کے مقابلے میں فلسفے کی سطح پر بات کرنی ہوگی فلسفے کو رد کرنے کے لیے فلسفے کی سطح پر دلیلیں لانی ہوگی یہ ہے بلند ترین مقام دعوت و تبلیغ کا اسی طریقے سے ارستو کی منطق کا جو بڑا شہرہ ہو گیا تھا پورے عالم اسلام میں گویا کہ وہ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے عالی شیحی منطق ہے ارستو کی ارستنولین لوجک ارستو کی منطق لیکن پھر اس کا جواب لکھا ہے امام ابن تیمیہ نے ارزدو علی المنطقیین منطق کے جو علم بردار ہیں ان کی تردید ان کی نفی لیکن یہ کہ وہ نفی انہیں منطق ہی کے ذریعے سے کرنی پڑی اس لیے کہ ظاہر بات ہے پھر وہی کہاوت لوہے کو لوہا کاٹتا ہے انہی کی منطق سے ان کی منطق کی نفی کر دی گئی یہ کام ہے ہائیسٹ لیول کی دعوت و تبلیغ کا جو ہر شخص نہیں کر سکتا اس کے لیے سپیشلائزڈ لوگ ترکار ہیں پوری پوری زندگیاں انہوں نے کھپائی ہو جو مروجہ فلسفے ہیں نظریات ہیں ان کا گہرہ تلقیدی مطالع کیا ہو کرٹیکل سٹڈی صرف سٹڈی نہیں کرٹیکل سٹڈی تلقیدی مطالع آدمی پڑھتا جائے سمجھتا جائے یہاں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو یوں غلط ہے اس لیے غلط ہے اس طرح کی سٹڈی اسے کہتے ہیں کرٹیکل سٹڈی جو لوگ اپنے آپ کو ہمتن اس کام کے لیے وقف کر دیں گے اور جو لوگ اسی کے لیے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائیں گے کہ ایک طرف مروجہ نظریات کو ان کی گہرائی میں اتر کر سمجھیں اور تلقیدی اعتبار سے ان کا مطالع کریں اور دوسری طرف قرآن اور حدیث ہماری جو دو آنکھیں ہیں قرآن اور حدیث قرآن اور سنت اس میں گہرائی کے ساتھ اتریں پھر ان لوگوں کا کام ہے کہ امام انہیں تیمیہ اور امام غزالی نے ایک زمانے میں جو کام کیا تھا وہ اس دور میں وہ کام کر سکیں ظاہر بات ہے اس میں وقت لگتا ہے صلاحیت لگتی ہے قوت لگتی ہے زندگی لگتی ہے ایک ذہین آدمی اپنے اچھے کیریئر چھوڑ کر اس کام میں آئے گا تب ہی تو ہوگا نا اگر وہ دیکھیں ڈاکٹری جو ہے بڑا اچھا فنکشن لگے رہا اس کے اندر کمائی ہے بہت اچھی کمائی ہے تو یہ کام تو پھر نہیں ہو سکتا انجنرینگ کا فن ہے اب لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر حمل کمال حاصل کیا ہے تو اچھا ہے آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی ایک سے ایک بڑھ کر اچھی آفرز ہو جائیں دیکھیں یہ کام نہیں ہو سکتا یہ کام وہی کریں گے جو ذہین بھی ہو عام آدمیوں کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے ذہانت اللہ نے انہیں دی ہو بنیادی طور پر اور پھر وہ اپنے آپ کو ہمتن ہمہ وقت اس کام کے لیے لگا دیں اور بھول جائیں اچھے کیریئر کو اور عالی میار زندگی کو بھول جائیں بلکہ فاقوں کے لیے تیار ہو جائیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ ڈاس کیپٹال کتاب لکھی تھی مارکس نے تو اس پر فاقے بھی آ رہے تھے وہ جرمنی میں مقیم تھا اور وہ کتاب جس نے ایک نظریہ پیدا کیا مارکسزم جس پر کومنزم کا نظام آیا اور انقلاب برپا ہوا اس کتاب کا لکھنے والا فاقے بھی جھیل رہا تھا تو دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں کریٹیو ورک تخلیقی کام وہ تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ بڑے آرام سے بنگلوں میں رہتے ہو کوئی سرکاری جو ہے مہٹ میں کی کوئی بہت اوچی پوست آپ کے پاس ہو پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے وہ کام تو ہمہ تن ہمہ وقت اپنے آپ کو جھوک بے کر ہوتا ہے اور یہ دعوت و تبلیغ کی بلند ترین منزل ہے